ہاں سب کرمانی صاحب جناب ایک پلانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب شیرمند صاحب میں نے بڑی کوکلی تین نقاطیں اس پر میں نے ارز کرنی تھی یہ صاحب جو ترکی میں اور شام میں زلزلہ آیا آج ایک میں نے ویڈیو دیکھی جی کہ ایک وہاں کا ترکی کا کوئی شاپ کیپر ہے اور اس نے اعلان کر دیا کہ آؤ میں نے اس دکان سے ساری عمر بہت کمایا ہے جو جو پڑا ہے یہاں سوئی بھی نہ چھوڑو سب کچھ لے جاؤ یہ ایک میں نے آج تصویر کا رخ دیکھا اور بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے جناب چیرمن آج نو دن ہو گئے ہیں اور دس دنوں میں دو مرتبہ پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کی گئی آج بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں پیٹرول جو ہے وہ عدم دستیابی ہے دے نہیں رہے اور مصنوعی قلت پیدا کی اور جھوٹ بول رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیٹرول مافیا ہے اس نے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے میں مجھے حکومت بے بس نظر آ رہی ہے یعنی یعنی مجھے خود ایک ایک ہزار روپے کے پیٹرول کے لیے تین پیٹرول پمپہ پہ جانا پڑا چلو کوئی بات نہیں آپ سوچئے ایمبولنسز مریضوں کا ہسپتال جانا بچوں کا سکول جانا اور ان کے ابھی اگزیم آنے والے ہیں بچوں کے یہ ہو کیا رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ایک طرف اتنا عصار اور قربانی ہی دے رہے ہیں وہ مسلمان ترکی کے اور یہاں یہ ہے کہ مصنوع قلت پیدا کر کے لوگوں کو دربدر کیا جا رہا ہے سر ایک تو یہ میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا کہ اس کا فوری طور پر حل نکالا جائے اور جو لوگ ذمہ داران ہیں جناب چیرمن صاحب یہ بیانات دینے سے کام نہیں چلے گا ان کو مچ جیل میں بھیجو ان کو ہتکڑیاں لگاؤ یہ بیانات دے رہے ہیں جی کہ یہ ہو جائے گا ہو جائے گا یہ کام اس طرح نہیں سر چلتے ہوتے چونکہ اتنا مافیا اشرافیا اس ملک میں طاقتور ہو چکا ہے اور اس کے جو پنجے ہیں وہ غریب اور میڈل کلاس کے انہوں نے گاڑ دی ہیں گردن پہ جی کب تک یہ سلسلہ چلے گا جناب چیئرمن صاحب کاشا جی ہم وزیر پیٹرولیوم ہوتے تو میں پوچھتا ان کو کہ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے آپ سے یہ مٹھی بر پیٹرول مافیا کنٹرول نہیں ہو رہا نمبر ٹو سر نمبر ٹو سر کے اس بات کو بھی آج نمہ دینے ہیں غالباً ایک انتہائی افسوس ناک اندھو ناک شرم ناک واقعہ ہوتا ہے ایف نائن پارک اسلام آباد میں یہ جس وقت میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کر رہا ہوں ابھی تک اس واقعہ کے ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے اور اس کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا مجھے ڈر ہے کہ اس میں بھی کوئی پدرم سلطان بودھ ضرور ملوث ہوگا جو ابھی تک میٹر کو ہشب کیا جا رہا ہے اور کوئی بتایا اپ ڈیٹ نہیں دی جاری اسلام آباد پولیس کی طرف سے کہ ایک بچی ہے وہ گئی ہے سب کی بچی ہیں ہماری بچی ہیں آپ کی بچی ہیں سب کی بچی ہیں پاکستان کی بچی تھی وہ وہ جاتی ہے ایف نائن پارک میں اور اس کو ریپ کیا جاتا ہے اور تمام میڈیا بھی چھوپے ابھی اور تمام جو آپ کا یہ سیول سوسائٹی اور آپ کی ایون اسلام آباد پولیس خاموش ہے اس پر میری یہ گزارش ہے کہ اس معاملے کو اسے ٹیک اپ کر کے انٹینئر منسٹری میں کمیٹی میں بھیجا جائے اور آئی جی جو ہے وہ آ کر ہمیں بتائے کہ اس نے ابھی نو دنوں تک دس دنوں تک اس محصوم بچی کے جو بھیان اقصانی ہوئا اس کے ساتھ اس کے ذمہ داران کی گرفتاری کے لیے کیا کیا ہے آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا اور بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے ایک آسٹیریٹی کمیٹی بنائی تھی جس نے کہا کہ اپنے خراجات کم کرو بڑی اچھی بات ہے ہونے چاہیے کم اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ عرقین پارلیمنٹ کی تنخائیں کم کی جائے اوکے نو پرابل میرا صرف ایک مطالبہ ہے میرا صرف ایک مطالبہ ہے کہ خدا کے باستے ہماری جو تنخائیں ہیں ان کو پبلک کر دیں اور لوگوں کو بتائیں اور باقی جو افسران ہیں جن کی لاکھوں لاکھوں میں پینشنز ایسپولک سے لے رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی تنخواہوں کو بھی ایک چارٹ بنائیں ہماری تنخائیں لگائیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر سب سے کم تنخواہ جو اور عقین پارلیمنٹ لے رہے ہیں لیکن میں نے کہا ہے پبلک کرو لیکن یہ تاثر عوام میں دینا کہ جیسے جو پارلیمنٹ ایرین ہے وہ بڑے کوئی لکھوں کروڑا کمارا پکڑ کے سر یہ یہ آئی رونڈ نو کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں تو میرا یہ مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہماری تنخواہوں کو پبلک کیا جائے اور بتایا جائے کہ دیگر جو گورنمنٹ کے اداروں کے سربراہان ہیں ممبران ہیں ان کی تنخواہیں کتنی ہیں Thank you very much